موسیقی 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 ہے جو کہ برمپود ندی بناتی ہے اسم میں آگا یہ کچھ پوائنٹ ہے جب کو پتا ہونے چاہیے یہ آپ کے یو پی ٹی ٹی اسٹی ٹی ٹی آریو جیسے اگزم میں پوچھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے دیرے دیرے آگے چلتے ہیں نیکسٹ بہت آئیس تر پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو ہر ایک چیز بتاؤں گا یہاں پہ کہا گیا ہے ہمارے بھارت دیس کے اتری بھاگ میں اگر ہم جمہو کشمیر میں جائیں تو جمہو کشمیر کے لڈاک چھتر میں بچے جو ہوتے ہیں اپنے ویڈیو میں جانے کے لئے کس کا پریوک کرتے ہیں وہ لکڑی سے بنے ہوئے لکڑی سے بنے ہوئے جھولوں کا پریوک کرتے ہیں لکڑی سے بنے جھولے مطلب کچھ کرین ٹائپ کے جھولے ہوتے ہیں بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک پاڑی سے دوسری پاڑی تک سرکتے ہو چلے آتے ہیں کچھ اس طریقے کے جورے جو ہوتے ہیں جو کہ جمہو کشمیر کے لڈاک چیتر میں پائی جاتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے جو لڈاک چیتر ہے لڈاک چیتر کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہیے سیا چین کا گلیچر پڑھتا ہے جو سیا چین کا گلیچر ہے وہ ویسو کا سب سے اونچا یدکہ میدان ہے ایسی چیزیں آپ کے اسٹریٹ ٹی ٹی اگزام میں اس کے لئے جمہو کشمیر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک بولر جھیل ہے ٹھیک ہے ڈل جھیل ہے شیشناک جھیل ہے اور انتناک جھیل بھی یہ ساری جھیلیں جو ہیں کہاں پہ پا جاتی ہیں جمہو کشمیر میں پا جاتی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل تو آپ کا انصر کیا ہوگا آپ کا انصر ہوگا بولر جھیل اور یہ بولر جیل کہاں پہ بولر جیل آپ کے جنٹ یعنی جمہور کشمیر میں ہے چلے آگلا شروع کرتے ہیں ہمارے دیز کے کئی وکسی سہروں میں سیمنٹ کے پکے پل بنی ہوتے ہیں جن میں سیمنٹ اور لوہے کی سریعت تیاد لگی ہوتے ہیں چڑھنے کے لئے پیدان بھی ہوتے ہیں یہاں پر جو دلی بام بے جیسے دیولیمنٹ سیٹیز کی کی جا رہی ہے یہاں پر یہ جو فیکٹ میں نے آپ کے لکھے ہیں جیسے فیکٹ نمبر 1 ہو گیا اس کے بعد یہ فیکٹ نمبر 2 جو میں نے آپ کو دیا فیکٹ نمبر 3 دیا یہ آپ کو سیٹڈ میں کوٹ والے کوشنز آتے ہیں جن میں آپ کی بہت ہیلپ کریں گے پارٹکلر جو میں آپ کو الگ الگ سے جیس بتا رہا ہوں جیسے اسم کی میں نے جیس بتائی لدہ کی جیس بتائی یہ آپ کے سٹیٹ ٹیٹی کی وجہ سے اگزم میں کام کریں تو اتنے مکشرز کو ملا کے آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہو تو پلیز آخری تک جلو دیکھیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ اب دیکھیں یہاں پر چونکہ یہ ویڈیو پورا پورا میرا کاپی رائٹڈ ہے سارے کنٹین میں نے دمراہ کے اپنے اٹھا ہے تو دیکھیں ایک چیز آتی ہے یہ ولم کیا ہے یہ کوشن آپ کا سیٹڈ کے نجریے سے یا اسٹی ٹیٹی نجریے سے بہت ایمپورٹن ہے تو دیکھیں جو ساؤتھ ہنڈیا ہے ساؤتھ ہنڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ لکڑی کی چھوٹی نو بناتے ہیں بچے اور اس نو کو ولم کہتے ہیں ولم کے سارے چار سے پانچ مطلب ایسا ہوتا ہے بچے گروپ میں سکول جاتے ہیں تو گروپ میں جانے کے لئے وہ ولم کا پریوک کرتے ہیں ولم کا مطلب ہی ہوتا ہے نو جیسے آپ سے پوچھیں گے سیٹڈ میں ولم کیا ہے تو آپ کو وکالپ کیا اٹھانا پڑے گا ولم کا مطلب ہوتا ہے نو اور آپ اپنا آنسر جو ہیں وہ ٹک کر لیں گے یہاں پر دیکھیں نام ترنت آگیا ہے کیرل کا کیرل کا نام آگیا ترنت آپ کو پتا ہونا چاہیے سائیلنٹ ویلی یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ سائیلنٹ ویلی کہاں پر ہستی تھے سائیلنٹ ویلی جو ہے وہ کیرل مستی تھے اور آپ کو میں آپ ایک چیز بتانا چاہوں گا ایدھن انڈیا کے مائپ کو دیکھیں تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو ملے گا کیرل ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو ملے گا تمیلناڈو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اپنے پسچمی گھاٹ اس کو بولتے ہیں پوروی گھاٹ جہاں پر پسچمی گھاٹ اور پوروی گھاٹ ملتے ہیں یہاں پر جو ہیں وہ نیل گری کی پھاڑیاں پائی جاتی ہیں کونسی پھاڑیاں پائی جاتی ہیں نیل گری کی پھاڑیاں پائی جاتی ہیں جو کہ یونسکو کی ایک ورلڈ ہیریٹس سائٹ ہے یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت امپورٹنڈ ہے اگزامز کے نجری سے چلی آگے چلتے ہیں نیکسٹ یہ دی ہم میدانی بھاگوں کی بات کریں تو میدانی بھاگوں میں بیل گاڑی جیسے ساتھن یہ بیل گاڑی ساتھن جو ہے جو ہمارے رورل علاقے ہیں رورل علاقے میں بیل گاڑی جیسے پریوک کی جاتی لگے جب اربن سٹیز بات کریں تو وہاں پہ بس چلتی ہیں رکشے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ اب اگن جو ہم پوائنٹ اٹھا رہے ہیں جن جانوروں کے کان باہر دکھائی نہیں دیتے کیا ان کے کان ہوتے ہیں جیسے ایسا پوچھا جائے گا آپ سے کہ جانوروں کے باہری کان دکھائی نہیں دیتے ان کے سمبند میں سب سے اوبیقت کتھنوں کا چین کریں کچھ اس طریقے سے کوشن سیٹڈ اگزام میں بنتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے سارے فیکٹس کو پتا ہونا چاہیے تب تک آپ ایسے کوشن سے نہیں ٹک کر پائیں گے تو دیکھئے اس کے لئے میں نے سارے فیکٹس پڑھنے کے بعد یس ان کے سریر میں کان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یعنی کیا ان کے سریر میں کان پائے جاتے ہیں تو اس کان سر ہے یس ان کے سریر میں کان پائے جاتے ہیں لیکن دھیان یہ رکھنا ان کے کان جو ہوتے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ارثات ان سبھی کے کان ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے باہری جیسے انسان کے کان باہری ہوتے ہیں ہاتھی کے کان باہری ہوتے ہیں گوڑے کے کان باری آپ دیکھ لیتے ہو لیکن ایسے ہی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے کان باہر کے نہیں دکھائے پڑتے ہیں جیسے کہ پکشی پکشیوں کے جو باری کان ہوتے ہیں ان کے پنکھوں سے ڈکے ہوئے ہوتے ہیں چھپکلی کے بھی باری کان ہوتے ہیں ساپ کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے میری بات سمجھ رہا ہے اچھت رومہ ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھائی بلکل بھی نہیں دیں گے دیکھیں پچھیوں کے سمجھے بہت امپورٹن ہے کیونکہ سیٹ اٹ میں یہاں سے جو ہے وہ کوشنز بنتے ہیں پکشیوں کے باہری کان نہیں ہوتے یا کہا جائے یا کان ہم کو باہر کی طرف سے نہیں دکھائی دیتے ان کے سرکے دونوں طرف چھوٹے چھیند ہوتے ہیں جو پنکوں سے ڈھکے رہتے ہیں جس کی مدد سے پچھے سن سکتے ہیں تو پوچھیں جو کہ پچھیوں کے کان کے سمجھ میں کون سا کثن اپیوک تمہیں ست ہے ایکاون سا کثن گلت ہے تو ان کے لیے یہ جو فیکٹ میں نے یہاں پر بنایا ہے یہ فیکٹ آپ کے لیے جو ہے وہ کام کا رہے گا ترانت اس کو اپنی بکس میں نوشن نوڈرم کیجئے گا ویڈیو کو پاوس کر کے مگر مچ کی بات کرتے ہیں تو مگر مچ کی بھی چھوٹے چھیند جیسے کان ہوتے لیکن منش کو دکھائی نہیں دیتے چھپکلی چھپکلی کی بھی چھوٹے چھیند جیسے کان ہوتے ہیں لیکن وہ دھیان سے ہی دیکھنے پر ہم کو دکھائی پڑتے ادھر وائز وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے سیکھا پوائنٹس کو جانا آگے چلتے نیکسٹ آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ہاتھی کی فوٹو لگائی ہے کیونکہ جو لاشٹ سیٹٹ ہوا تھا جو کی میں نے دیا تھا سٹمبر والا ملحب 2016 کی بات کر رہا ہوں اس میں ہاتھی سے ریلیٹڈ ایک کوششن تھا تو میں نے جو کیونکہ آپ کو ہاتھی سے ریلیٹڈ سارے وہ فیکٹ جو انسی آر ٹی میں ہیں یا جو یو پی ٹی ٹی یا جو آپ کے اسٹی ٹی ٹی کی نجیری سے امپورٹن ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر دیکھیں ایک فیکٹ یہ لکھا ہے ایک ہاتھی ایک دن میں سو کلو گرام سے زیادہ پتے کھاتا ہے اور جھڑیاں کھا لیتا ہے ہاتھی آرام بہت ہی کم کرتا ہے وہ ایک دن میں اٹلیسٹ دو سے چار گھنٹے ہی سوتا ہے جیسے کی مجھے دھیانے کی اس سے کچھ کوششن وہ اس طریقے کے بنا دیتے ہیں کہ ہاتھی کے سندر میں نمی سے کون سا کتن صحیح ہے جیسے ہی آپ سے کہیں گے آپشن نمبر اے ہاتھی کو اس کے دات کے لیے مارا جاتا ہے یہ تو بہت بالکل صحیح ہے آپشن نمبر بی پوچھیں گے ہاتھی ایک دن میں سو کلو گرام تک پتیاں اور جھڑیاں کھا لیتا ہے یہ بھی کتن صحیح ہے تیسرا کتن آپ سے یہ دے دیں گے کہ ہاتھی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آرام کرتا ہے وہ دن میں دس گھنٹے تک آرام کرتا ہے چوتھا کتن دے دیں گے تو کنڈیوٹ کیا کرتے ہیں جب ان کے پاس فیکٹ نہیں ہوتے تو وہ سبھی والا ٹکر کے چلے آتے ہیں لیکن ہم کو دھیان رکھنا یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ ہاتھی ایک دن میں دو سے چار گھنٹے آرام کرتا ہے وہ سارے دن یا دس آٹھ آٹھ دس گھنٹے آرام نہیں کرتا تو یہ ساری چیز آپ کو پڑھ کے جارنے کیونکہ ایک بار ایسا ہی کوشن آیا تھا باغ کو لے کر اور باغ کو لے کر وہ کوشن موسٹ آف کنیڈیٹس کا غلط ہوا تھا تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیں کہ ہر ایک فیکٹ کو پکڑیے تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو کہیں سے ڈاؤڈ نہ ہو چلیے نیکشل تیں کچھ اور کابی ریڈیڈ کوشن کے ساتھ جو کی آ چکا ہے سیٹیٹ میں لیکن میں نے ڈاٹا سارا اٹھا لیا تاکہ آپ کو کہیں سے کوشن گلت نہ ہو ہاتھی کو گندے پانیوں کیچڑ سے کھیلنا کیوں پسند ہوتا ہے ایسا کرنے سے اس کے سریر کو تھنڈک ملتی ہے وہ اپنے کان کو کیا کرتا ہے کان اس کے پانک بڑے بڑے کان ہوتے ہیں پانکے کے طریقے کام کرتا ہے جب وہ پانی میں بھیگ جائے گا اور اپنے ان کانوں سے ہوا کرے گا تو اس کے سریر کو کیا ملے گا یہاں پر تھنڈک ملے گی یہاں پر کان لکھا ہے کان ہلا کر وہ اپنے شریر پر ہوا کرتا ہے اپنے سریر کو تھنڈک دیتا ہے ہاتھی ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جھنڈ میں رہتے ہیں چیز ہمیشہ دیان رکھنی ہے لیکن ہاتھیوں کے جھنڈ میں کیول ہتھنی اور بچے رہتے ہیں میل ہاتھی بلکل بھی نہیں رہتا ہے جیسے کوئی ہاتھی جو ہوتا ہے بڑا بڑا ہوتا ہے چودہ پندرہ سال کا ہوتا اس کے اپنے جھنڈ چھوڑ دیتا ہے جھنڈ کی سب سے بجرگ ہتنی پورے جھنڈ کی نیتا ہوتی ہے ایک جھنڈ میں دس سے بارہ ہتنی ہوتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں ہاتھی کیول چودہ سے پندرہ سال تک یعنی میل ہاتھی جھنڈ میں رہتے ہیں اس کے ادو جھنڈ چھوڑ کر الگ رہنے لگتے ہیں تو میں ابھی تک میں نے جتنے آپ کو کوشنز بتائے دی آپ ان کو پڑھو گے تو آپ کو جو اپکمنگ جو آپ کا ڈی ٹرپل ایس بی کا پیپر ہے یا سیٹ اٹ کا پیپر ہے سٹیٹ ٹی ٹی جو بھی ایٹلیسٹ آپ کو کوشن ملنا چاہیے سیٹ اٹ میں تو کنفورم ہے کیونکہ نسی آر ٹی کئی سارے پٹ پوچھ جاتے ہیں اٹھا اٹھا کے سیٹ اٹ آگے چلتے ہیں نیکسٹ یہاں پر ایک میں نے کوشنز جو لکھا ہے وہ ہے ہاتھی سننچنل پریوجنا کب چلائی گئی تو اس کے لئے جان لیے یہ ادھر آگیا ہوتا ہے 1992 یہ ادھر لکھے آگیا ہے ہاتھی سننچنل پریوجنا جو ہے وہ 1992 میں چلائی گئی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں نیکسٹ یہاں پر جان رکھے گا ایک کوشنز بہت چلن میں ہے جو کہ بہت سے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے یہ پوچنگ ورڈ کیا ہے پوچنگ پوچنگ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ جانوروں کا عوید شکار کرتے ہیں یا ان کو باندھ کے رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پوچنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکسٹ پھر اگین کچھ سپیشل پوائنٹس میری طرف سے راجستان میں ایک گاؤں پڑھتا ہے جودپور کے پاس جس کا نام ہے کھیجڑی گاؤں جب آپ پھر سے دیکھ لکھتے ہیں راجستان میں جودپور کے پاس ایک گاؤں پڑھتا ہے کھیجڑی گاؤں اس گاؤں کا نام کھیجڑی اس لیے پڑھا کیونکہ یہاں پر کھیجڑی کے بہت سارے پینڑ پائے جاتے تھے اس لیے اس کو کھیجڑی گاؤں بولا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ اس میں کیا ہے امپورٹنڈ اور کھیجڑی گاؤں کے بارے میں کھیجڑی نام کے گاؤں میں لوگوں نے پینوں کو بچانے کے لیے پینوں سے چپک گئے اس طرح سے جو آندولن چلا گا اس میں تقریبا گاؤں کے تین سو سو لوگوں زیادہ لوگوں نے اپنی جان دی جس کے قارن کھیجڑی گاؤں جو ہے وہ اپنے آندولن کے لیے پرسید دیا یعنی کھیجڑی گاؤں پیسہ پوچھ رہا گے کھیجڑی گاؤں کیوں پرسید دے کیونکہ وہاں پر پرے آنے کو بچانے کے لیے پینوں کو بچانے کے لیے تقریبا تین سو لوگوں نے اپنی جان دی تھی یہ پوائنٹ آپ کا یہاں پر ایمپورٹڈ بنتا ہے بشنوئی کیا ہے یہ جو فیکٹ ہے یہ انسی آٹی کا سیٹٹ کے لیے یا جو دللی کے آس پاس کے جیسے کی ڈیٹر پل ایس وی کے لیے موسٹ 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 ایمپورٹن ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر ان سب چیزوں کی بھرمار بہت زیادہ پوچھے تھی ریسٹ آف ایکزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو الگ سے کوشنز بنا کے دکھا بھی رہا ہوں کھیجڑی گاؤں جو ہے کھیجڑی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کیا کہتے ہیں بشنوئی یعنی بشنوئی کہاں پہ ہیں بشنوئی جو ہیں وہ راجستان کے کھیجڑی گاؤں میں رہتے ہیں یہ کوشن آپ کا بن جائے ٹھیک ہے بشنوئی ان لوگوں کو بولا جاتا ہے جو پیوڑوں اور جانوروں کی لکشہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ریگستان آج بھی تھوڑا سا ہرا بھرا جو ہے وہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کھیجڑی نامک پینڈ جو ہے وہ کیسے علاقے میں پائے جاتے ہیں ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جائر سی بات ہے ریگستانی علاقوں میں پائے جائیں گے تو ان کو پانی کی جیزہ ضرورت نہیں ہوتی ہے چھائے دینے کے کام کرتے ہیں ان کی پینڈ کی جو چھال جو ہوتی وہ دوہ بنانے کے کام میں آتی ہے اور یہاں بھارت کی ایسی لکڑی ہے جس میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا جیسے ایسے پوچھائیں گے نیمڈ میں سے کون سی ایسی لکڑی ہے جس میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور آپ کو آپشن میں کھیجڑی پینڈ ملے گا اور آپ کو کھیڑی کو ٹک کر دینا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے سبجی بنا کر ریگستان جو علاقے ہیں ان میں کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا بھی ہے سبجی بنا کر کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے کھیجڑی پینڈ کی پتیاں جو ہے وہاں پہ رہنے آلے جانوروں کو بہت پسند ہے کیونکہ وہاں پہ پینڈ ہوتے ہی نہیں مین کیاکٹس ٹائپ کی ناکفنی ٹائپ کی پودھے ہوتے ہیں اور یہ پینڈ ہوتے ہیں ان کو جانور بہت چاؤ کے ساتھ کھاتے ہیں چلی آگے پڑھتے ہیں نیکسٹ آہ نسی آرٹی میں کچھا چار کی پاٹ پستک انیتہ کشوہا کو کیا بلایا گیا ہے یہ دھیان رکھے گا یہ کوشنز جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ ڈی ٹی 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 اور سیٹڈ کے ہی کام کا ہے آدھر وائس جو ٹیٹ اگزامن میں نہیں آنا یا گرل سٹار کے نام سے بلایا گیا ہے چمکتا ہے ستارہ گرل سٹار ان لڑکیوں کی اسادھارن سی کہانی ہے جنہوں نے اسکول جا کر اپنی زندگی بدل دی اور لوگوں کے لئے آدھر شپستت کیا آج کل ہمارے یہاں پہ چکی لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تو اس کو فوکس کرنے کے لئے یہ ہے مالی جو اگر یہ ایکٹیویٹی لکھی ہو اور پوچھا جائے کہ آخرکار لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں یا لڑکیوں کو بشیش کر آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں تو یہ سمجھ سے کس سے جڑی ہوئی ہے جب ایسا کوئی کوشنا جس میں پوچھا جائے کہ لوگ لڑکیوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں تو دھیان رکھئے گا آپ کا آنسر جو ہوگا جو آپ ٹک کریں گے وہ آپ کو ملے گا لائنگک پورواغر ہے اور آپ لائنگک پورواغر ہے کوئی وہاں پر ٹک کر کے آئیں گے چلی آگے چلتے نیکسٹ انسی آرٹی کی کچھا چار کی پارٹ پستک آس پاس میں انیتہ خوشواہ کی کہانی بتائی گے وقت کس راجی کی رہنے والی ہیں بیہار کے مجفر پر کی رہنے والی ہیں انسی آرٹی کچھا چار کی پارٹ پستک میں آس پاس میں انیتہ خوشواہ کی کہانی میں اس نے اپنی پراتھ میں سکچا پورڑ کرنے کے بعد کچھا چھے میں پرویش پانی کے لیے کس قدم کو اٹھایا تھا چونکہ اس کی فیملی گریب تھی وہ اتنا خرچہ ایفورڈ نہیں کر پا رہی تھی تو آپ فیگر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک مہیلہ جو ہے وہ بچوں کو ٹیوشن دے رہی انیتہ خوشواہ نہیں ایک گوگل سے فیگر اٹھایا ہوا ہے جو فیمیل ہے وہ اپنے خرچے کے لیے کیا کر رہی ہے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے آگے چلتے ہیں نیکسٹ اپنے اگلے پوائنٹ پہ جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ اگلے پوائنٹ میں پراتھمی کی طرح پر بچوں کو پڑھے واندین کے انترگر دواد دیواد کرنے کے کیا فائد ہیں تو اس کا انسر ہے اگر ہم بچوں کو بھی دواد دیواد کرائیں گے تو بچوں کو اپنی رائے رکھنے کے لیے پروسہن ملے گا اور وہ اس کنٹینٹ کو جلدی سے جلدی سیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ٹیچنگ کے کوشنز ہیں جو جب آپ انسی آٹی کو پڑھیں گے تو اس قدر آپ کو نکل کر آئیں گے اور یہی آپ کے سیٹڈ اور ڈی ایس بی یا ویوین پریکر کے جو بھی آپ کے ٹی ٹی اگزام ان میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو ان کو دیان رکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر کئی سارے سٹی ٹی ٹی میں اگزام جو سکشہ کا عدھکار پوچھ لیا جاتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر سٹیٹمنٹ کو لکھ لیا ہے سکشہ کا عدھکار دوہجار نو کہتا ہے کہ ہمارے بھارت اس میں چھے سے چودہ ورس کے بالکوں کو نشل کے مانیوار سچھا پردان کیا یہ کیا ہے سکشہ کا عدھکار ہے تو پوچھا تھا سکشہ کے دیگر کب لاغ ہوا آپ کا انسل ہوتا ہے دوہجار نو کافی زرے اسٹیٹ اگزام میں پوچھا تھا آگے چلتے نیکسٹ مد مکھیوں کو کون سے پیڑ لبھاتے ہیں تو مد مکھیوں کو لیچی کے پیوڑ نو آتا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو سمجھنے کے لئے میرے ایک مد مکھی بھی اٹیج کر دی ہے آگے چلتے نیکسٹ مد مکھی پالن کا صحیح سمیں کیا ہوتا اکٹوبر سے دسمبر کے سمیں مد مکھی جو ہوتی انڈے دیتی ہے یہی سمیں مد مکھی پالن کا سب سے اپک سمیں ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دیان رکھنا ہے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہم آپ کو بتانا چاہوں گا ایپی کلچر ایپی کلچر کا مطلب ہوتا ہے مد مکھی پالن اس جس کو دھیان رکھے گا نیکسٹ مد مکھیوں کے چھتے میں بہت ساری مکھیاں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک رانی مکھی ہوتی جو انڈے دیتی ہے یہ سارے کوشن فیکٹ آوالے ہوتے ہیں پوچھے جائیں گے کہ مد مکھیوں سے سمند میں جوڑے نمد کتھنوں میں سے سب سے اپیوکت کا چین کریں یا ان میں سے اسٹ کو ہٹائیے کچھ اس طریقے سے کوشن پوچھے جائیں گے تو اپنا فیکٹ ڈاٹا مجبوط رکھے گا آگے ڈاٹا کچھ اور دیکھتے ہیں مد مکھی کی طرح چیٹی بھی ملیول کر رہتی ہیں سبھی چیٹیوں میں چیٹیوں لکھا یہاں پہ ہے سبھی چیٹیوں ہیں سبھی چیٹیوں میں اپنا کام بٹا ہوتا ہے رانی چیٹیاں انڈے دیتی ہے سپاہی چیٹی بلکہ دھیان لکھتی کام کرنے لئے چیٹی آپ بھوجن ڈون کر بلتک لاتی ہیں اس پرکار مد مکھی چیٹی ترہ دیمک اور تیتائیے بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے سموں میں رہتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں ہم نے اپنی اس فرسٹ لیکچر میں کافی سارے پوائنٹس کو ڈسکس کیا آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اپنے دوستوں کے بھی اپنے اس ویڈیو کو میرے اس ویڈیو کو جرور سے جرور شیئر کریں گے میں یہاں پہ لازٹ ٹیم چل دے کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ویڈیو اسے امپریسیو ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیٹٹ اور یو پیٹٹ سے ریڈر کوئی بھی ہماری چاہتے ہیں تو دھیان رکھیں گا ہمارے ساگر کلاسیس کے طرف سے ہمارے ہر دو ہی دسٹیک میں آلیڈی سیٹٹ اور یو پیٹٹ کو ٹارگٹ کرتے ہو دو ہزار اٹھارے کے بیچ چل ہیں یدی اب ہر دو جلے کے آس پاس سے ہیں تو یہاں پر ہمارے دو نمبر لکھیں آپ ویڈیو کو پاس کر کے ان دونوں نمبر پر کال کر کے جان کر ہی لے سکتے ہیں ہمارے بیچے سے جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس تو چلیئے اس ویڈیو کو یہ پر سٹاپ کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپ این ایشو کے ساتھ لیڈیو میں بھی ہم نمبر پر جانتہ ہیں یہاں پر جانتہ ہے ٹھیک ہے